اسلام علیکم جی میرا نام وسیم ملک ہے آج تاریخ ہے سات اکتوبر دوہزار چوبیس اور اس وقت میں موجود ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں گزشتہ روز وزیر اعلیٰ کیپی کے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جو پورا ایک اپیسوڈ ہوا ان کی تقریر ہوئی اس کے بعد ایک خبر کا انتظار کیا جا رہا تھا اور وہ خبر آنی تھی اڈیالا جیل سے اڈیالا جیل کے جو مکین ہے کیادی نمبر آٹھ سو چار یعنی کہ عمران خان سابق وزیر اعظم پاک آف پاکستان ان سے متعلق کہ وہ آج کے روز علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کیا بیان دیتے ہیں اب اسی متعلق اڈیالا جیل سے ایک اہم ترین خبر سامنے آ چکی ہے اور وہ خبری صورت میں سامنے آئی ہے کہ عمران خان کی جو ملاقاتیں ہیں اس پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور جو پابندی ہے وہ لمبے عرصے کے لیے آئیت کی گئی ہے سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ آخر یہ پابندی کیوں آئیت کی گئی ہے سب سے پہلے یہ خبر سامنے آئی کہ عمران خان کی جو ل لیگل ٹیم ہے اس کی جانب سے کوئی درخواست دائر کی گئی اور جس کی بنیاد پر وہ درخواست منظور ہوئی اور جو توشہ خانہ ٹو کا کیس ہے وہ غالباً اب انیس اکتوبر تک کے لیے ملت بھی کر دیا گیا مگر اس سارے معاملے میں عمران خان کی قانونی ٹیم کا کوئی قصور نہیں ہے عمران خان پر ان ملاقاتوں پر جو پابندی لگائی گئی ہے اس میں اسٹابلشمنٹ اور مریم نواز سرکار کا بڑا ہاتھ ہے تو یہ نیا منصوبہ کیا ہے اور اب آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے کیونکہ جو آج کروز خبر سامنے آئی ہے اس سے متعلق تو یہ جو اسیو کانفرنس ہے اسیو کانفرنس سے پہلے آئینی ترامیم کے لیے وفاقی حکومت کے پاس ایک ہفتے کا وقت ہے اور اس کے بعد عمران خان کی کہیں جا کر ان کے وقلہ سے اور جو قانونی ٹیم ہے اور خاندان کے جو لوگ ہیں ان سے ملاقات ہو پائے گی تو اس سارے معاملے میں اسٹابلشمنٹ اب کیا اچیو کرنا چاہتی ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا عوام معاملہ ہے وہ کیا روخ اختیار کرے گا یہ تمام تر تفصیلات جو ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے لمحے موجود میں جب میں یہ ویڈیو ریکوارڈ کر رہا ہوں غالباً اس وقت جو وقت ہے وہ ایک بج کروڑ بیس منٹ کا ہے اور اس وقت بھی یہاں اسلامباد میں احتجاج جو ہے وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا آج کے دن بھی یہ خبر سامنے آئی کہ جو کارکنان ہیں وہ مخلف ٹولیوں کی شکل میں مخلف گروپس کی شکل میں ابھی بھی احتجاج کی جگہ پر موجود ہیں آلدوں کے گزشتہ رات بھی گرفتاریاں ہوئیں گزشتہ دن بھی گرفتاریاں ہوئیں گزشتہ دن ایک مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بڑی کم تعداد میں ہونے کے باوجود بھی ڈی چوک پہنچنے میں کامیاب ہوئے ابھی تک بھی ڈی چوک جو ہے مکمل طور پر بند ہے ریڈ زون کے اگر میں آپ کو سیکیورٹی کا احوال بتاؤں تو صرف ایک راستہ جو ہے مارگلہ ایونیو کا وہ کھلا ہے باقی تمام تر راستے بند ہیں ڈی چوک بھی اس وقت بند ہے موبائل فون سرویس جو ہے وہ کھول دی گئی ہے اور اسلامباد کے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں انہیں بھی جزوی طور پر گزشتہ رات تک کھول دیا گیا تھا مگر احتجاج تو ابھی بھی جاری ہے اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک عمران خان اس احتجاج کو کال آف نہیں کرتے وہ گھر نہیں جائیں گے احتجاج ختم نہیں کریں گے جبکہ دوسری طرف جو غیر معمولی صورتحال ہوئی ہے وہ تو یہ ہوئی ہے کہ آج کے روز توشہ خانہ ٹو سے متعلق کیس کی سماعت تھی اب گزشتہ روز علی امین گنڈاپور کے حوالے سے جو خبر سامنے آئی کی وہ اچانک سے کے پی اسمبلی پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے تقریر کی اور اپنی تقریر میں کہیں بھی انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ جو انہیں اغواق کیا گیا تھا وہ چوبیس گھنٹے لا پتہ تھے وہ کہاں تھے بلکہ وہ یہ توجی پیش کرتے رہے ہیں کہ وہ خود لا پتہ تھے وہ خود کہیں چھپے ہوئے تھے وہ انہوں نے خود کو کہیں سائیڈ پر کور کیا ہوا تھا یہاں کے پی ہاؤس میں ہی اور انہوں نے سارا ملب جو آئی جی اسلامباد پر بھی ڈالا اس کا بعد علی امین گنڈاپور پر بہت تنقید ہوئی کڑی تنقید ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماوں کی جانب سے تنقید ہوئی اطلاعات یہ بھی آئیں کہ جو پولٹیکل کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس کا جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی انہوں نے اس معاملے پر علی امین گنڈاپور کی تقریر پر کوئی تسلی کا اظہار نہیں کیا جبکہ دوسری جانب جو اہم ترین معاملہ وہ یہ بھی ہے کہ جو خی تاکینے اسمبلی ہیں کے پی کے کے جنہوں نے علی امین گنڈاپور سے پہلے بڑی سخت تقریر کی تھی جنہوں نے اس ملک کی فوجی اسٹابلشمنٹ کو مخاطب کر کے تقریر کی تھی وہ بھی علی امین گنڈاپور اور موجودہ صورتحال سے خوش نہیں ہیں تو اس تمام تر معاملے میں جو ایک غیر معمولی حالات بنا دی گئے ہیں اور علی امین گنڈاپور کا یہ اپیسوڈ اور ان کا یہ فیصلہ کے پی ہاؤس جانے کا اور اس کے بعد تقریر میں ان لوگوں کے نام بتانے کا جنہوں نے کے پی ہاؤس بڑی بدقسمتی سے وہ اس وقت مکمل خاموش ہے بیسر گوھر جو پارٹی چیرمن ہے وہ مکمل خاموش ہیں کارکنوں کو بحال چھوڑ دیا گیا ہے سہکڑوں کی تعداد میں کارکن گرفتار ہوئے اس وقت اٹک کی جیل ہو راولپنڈی کی جیلیں ہو اسلامباد کے تھانے ہو وہاں پر یہ کارکنان قید ہیں اور ابھی تک بھی ان کے پاس کوئی نہیں پہنچا استجاج کے حوالے سے مزید سٹریٹیجی نہیں آئی پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس کی جانب سے یہ اعلان تو ض مگر اس اتجاج کا کوئی منصوبہ جو ہے وہ اب سامنے نہیں آیا گزشتہ روز ایک اور خبر بھی سامنے آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں خاصی گرمہ گرمی بھی ہوئی اور جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب سے جو ایم این ایز ہیں ایم پی ایز ہیں جو ٹکٹ روڈلز ہیں وہ دس دس لوگ جو ہیں وہ اپنے وہ ڈی چوک پہنچائیں گے تاکہ مزید تعداد بڑھائی جا سکے اور اس اتجاج کو کنٹینیو کی کیا جا سکے مگر ابھی تک بھی ویسا کوئی منصوبہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ آج کی روز یہ جو پابندی لگی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کی درخواست پر یہ پابندی نہیں لگی احمد داخلہ پنجاب جو ہے ان کا گزشتہ روز کا ایک خط وہ انہوں نے ایڈیالا جیل کے سپریڈنڈن کے نام لکھا جس میں ایک تھریٹ الیٹ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے بہانہ بنایا گیا ہے اور جو جج ہیں اس معاملے پر سماد کرنے والے ان کے سامنے وہ پنجاب حکومت کا خط رکھا گیا اور کہا گیا کہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں سیو کانفرنس ہونی ہیں لہٰذا اس سماد کو ملتوی کر دیا جائے جس کے بعد اس سماد کو بھی ملتوی کر دیا گیا اور نہ صرف سماد کو انیس اکتوبر تک ملتوی کر دیا گیا بلکہ انیس اکتوبر تک عمران خان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ مکمل طور پر بند کر دی گئی ہیں چاہے ان میں عمران خان کی قانونی ٹیم ہو وکیل ہو صحافی ہو یا اس کے بعد پھر عمران خان کی جو فیملی کے ملاقات کا دن مختص کیا گیا ہے اس پر بھی پبندی لگا دی گئی ہے تو اب علی امین گنڈاپور کا جو اپیسوڈ ہوا اس احتجاج کا جو معاملہ ہوا اس پر عمران خان کا کیا موقف ہے عمران خان کی کیا ہدایات ہیں پارٹی کے نام کارکنوں کے نام عوام پاکستان کے نام اب وہ تو انیس اکتوبر سے پہلے بظاہر اس صورتحال کے بعد باہر آتی ہوئی نظر نہیں آتی تو اس سارے معاملے میں اب علی امین گنڈاپور سچے تھے جھوٹے تھے علی امین گنڈاپور نے یہ سارا عمران خان کے کہنے پر کیا نہیں کیا کیونکہ جس رات علی امین گنڈاپور اغوا کیے گئے تھے علی امین گنڈاپور مانے نہ مانے وہ ان کی اپنے مرضی ہو سکتی ہے مگر ہماری اطلاعات کے مطابق علی امین گنڈاپور اغوا تھے لاپتہ تھے فوج اسٹابلشمنٹ کے پاس تھے اور اس کے بعد خیبر پکتون خواہ اس پر جس طرح سے دھاوی بولا گیا تو اس سارے معاملے میں تین سے چار اپیسوڈ ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج کے بعد علی ام کے سامنے رکھ دیتا ہوں کارکنوں کو لاپتہ چھوڑ دیا گیا کارکنوں کو بحال چھوڑ دیا گیا کارکنوں کے پاس کوئی نہیں گیا کارکنوں کے پاس مرکزی قیادت نے ان کی رہنمائی نہیں کی ان کو لیڈ نہیں کیا علی امین گنڈاپور اپنے کافلے کو چھوڑ کر کے پی ہاؤس پہنچ گئے اس کے بعد انہوں نے تقریر کی جب انہوں نے تقریر کی معاملہ آئی جی پر چھوڑا تو وہ جو کے پی ہاؤس پر حملہ ہوا دھاوی بولا گیا تو یہ بھی ایک بہت ب حکومت کی سہولتکاری سے روز بروز جو ایک نئے پریسیڈنٹ تیہ کر رہی ہے یہ ملک پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہیں یہ جو خوف کی فضا پھلائی جاتی ہے الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے اسے اداروں کے لیے جو عوام کے دل میں نفرت ہے وہ جاگتی ہے اور اس کا اگر ریاکشن فورا نہیں آئے گا تو خدا نہ خواستہ اس کا ریاکشن جو ہے انہا لانگر رن انہا برادر پکچر اگر ہم دیکھیں تو وہ ملک پاکستان کے لیے وفاق کے لیے انتہائ خطرناک ہو سکتا ہے اور جو تیسری اور اہم ترین بات وہ یہ بھی اب سامنے آئی کہ علی امین گنڈاپور نے یہ سب عمران کی منشاہ پر کیا یا نہیں کیا اب وہ اطلاعات بھی سامنے نہیں آسکیں گی عمران خان کا اس سارے معاملے پر موقف کیا ہے وہ بھی سامنے نہیں آسکے گا تو بظاہر اس سارے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے بظاہر علی امین گنڈاپور جو ہیں ان کا جو کمپرومائز ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو نقص پاکستان پہنچا گیا ہے اور جو مقصد تھا پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا وہ اینی طرح مین کو روکنا تھا اور ہماری اطلاعات کے مطابق جب یہ احتجاج کا سارا معاملہ تھا تین روز جو ملک میں غیر یقینی کی صورتحال رہی تو اس دوران بھی اس ملک کی فوجی اسٹابلشمنٹ اور وفاقی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے ایجنڈے پر اینی طرح مین پہلے نمبر پر تھی پریارٹی پر تھی ان پر کام جاری رہا ایک لمحے کے لیے بھی انہ پوسٹ کون نہیں کیا گیا اور گزشتہ روز پر ملاقات بھی ہوئی جو ڈپٹی وزیر آزم ہے اسحاق دار اور ان کے ساتھ خواجہ سعاد رفیق بھی تھے پیپلز پارٹی کی شیری رحمان اور دیگر لوگ بھی تھے ان کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات بھی اور آج اطلاعات یہ ہیں کہ دواز شریف اور عاصف علی زرداری بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر سکتے ہیں تو اینی ترمیم کا معاملہ وہ بھی پسے پشت ڈال دیا گیا جو کے پی آس میں حملے کا معاملہ وہ بھی پ بے آسرا چھوڑ دیا گیا تو اس سارے معاملے میں بظاہر مریم نواز حکومت جو فوجی اسٹابلشمنٹ کے کہنے پر یہ تمام تر کام کر رہی ہے اور فوجی اسٹابلشمنٹ اس سارے معاملے میں علی امین گنڈاپور کے ساتھ مل کر اب اسے کمپرومائز کہیے اب اسے ٹریپ کہیے علی امین کو دھوکہ دیا گیا علی امین کمپرومائز ہو گئے اطلاعات نہیں ہیں تجزیہ ہی سارے ہیں مگر یہ ساری پکچر کلیر ہوتی ہے تو اس سے بظاہر جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک موقع تھا اس کو ضرور ٹھیز پہنچی ہے کارکن مایوس ضرور ہوئے ہیں مگر یہاں پر آخر میں میں ایک اور بات بھی کرتا چلوں کہ گزشتہ دو سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں دھائی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر موقع پر پاکستان تحریک انصاف کا آخر میں جب سے امران خان سب جیل میں گئے ہیں تو کیونکہ وہ جیل میں ہیں خبریں اسٹابلشمنٹ جو ہے وہ صحافیوں کے ذریعے اپنی مند مانی کی باہر لے کے آتی ہے جو فلو اف انفرمیشن ہے امران خان کی جو کر دیتے ہیں مگر وہ کلا بھی کمپرومائز ہیں یا نہیں ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا تو بظاہر امران خان صاحب جو ہے وہ اب اندر بیٹھ کر بھی انہوں نے جس طرح اس سسٹم کو نچایا اس کے باوجود بھی ایک چیز یہ ہے کہ ہر بار کہا جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کی تحریک ختم ہو گئی اب لوگ نہیں نکلیں گے مگر جب اگلی مرتبہ امران خان کال دیتا ہے تو کارکن نکلتا ہے کارکن امران خان کی کال پر نکلتا ہے کس اسد کیسر کسی بیریسٹر گوھر کے کسی عمر ایوب کے کہنے پر نہیں نکلتا نہ ہی ان کے لیے نکلتا ہے تو ایک مرتبہ پھر فلاپ ضرور ہوا ہے یہ معاملہ مگر اس سارے معاملے میں اگر میں آپ کے کور مزے کی بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ لوگ اسے ایکس فیکٹر کا نام دیتے ہیں اب یہ ایکس فیکٹر ہے نہیں ہے امران خان کے پاس قدرت کی اسے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کے پاس مدد ہے نسرت ہے مگر یہ سارا معاملہ یہ ہے کہ امران خان نے ایٹلیسٹ سسٹم میں بیٹھے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ جیل کے اندر بیٹھا بھی اپنے مسجد دکھا سکتا ہے ملک کو بند کر سکتا ہے مضاہمت اور ایجیٹیشن کر سکتا ہے اور یہ سب نو مئی کے بعد بھی کر سکتا ہے اور کارکنان جو ہیں وہ بھی نکل سکتے ہیں سوالے سے جو بھی فردر ڈیویلپمنٹ ہوں گی وسیم ملک اپنی اسی پلیٹ فارم سے آپ کو اگاہ رکھے گا تب تک کے لیے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ عنہ کے بعد